انشاءاللہ خوشی ہی بنائیں گے جشن ہی بنائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حافظ عظیم صاحب کو یہ بات اسنے کر لینی چاہیے کہ یہ ان کے ناکامی تھی کہ وہ جو اپنے ووٹرز تھے ان کو کٹھا نہیں کر سکے جماعت اسلامی کو چاہیے سب کے سب ساتھ ملکہ کراچی کی ترقی کیلئے آگے کام کریں ناظرین میں جو یہاں میر منتخب ہوتے رہے ہیں ناظرین منتخب ہوتے رہے انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا میر جو ہے ان کا ریکارٹ ٹوڑے گا مینڈٹ تو ہمارے پاس ہے سنگل لارجس پارٹی کے ایم سی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے پہلے بھی اگر کوئی مسئلے حل کیے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں انشاءاللہ خوشی ہی بنائیں گے جشن ہی بنائیں گے اور اپنا ایجنڈا بھی شیئر کریں لیکن براڈ بے جو ایشیوز ہیں کراچی شہر کے جسے بہتتے شہری ہم سب واقف ہیں ان کو ریزولف کرنی کی کوشش کریں گے پانی ہے سیوریج ہے روڈ انفرسٹرکچر ہے پبلک پلے گراؤنڈ ہیں ان تمام ایشیوز کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی کو چاہیے اور جتنے بھی پارٹیز کے میمبران منتخب ہوئے اور جو منتخب نہیں بھی ہوئے جنرل الیکشن کا بھائک آٹ بھی کیا سب کے سب ساتھ ملکہ کراچی کی ترقی کے لیے آگے کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ حافظ دنیم صاحب کو یہ بات اسنم کلینی چاہیے کہ یہ ان کی ناکامی تھی کہ وہ جو اپنے ووٹرز تھے ان کو کٹھا نہیں کر سکے ان کو راضی نہیں کر سکے جو ناراضی ہیں ان کی تھی ان کو دور نہیں کر سکے اور پیپیوز پارٹی نے اللہ کے شکر حمد دیکھے شروع سے 173 کہہ رہے تھے اور آج بھی 113 لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ کو ان چار سالوں میں واضح فرق نظر آ جائے گا کہ ماضی میں جو یہاں میر منتخب ہوتے رہے ناظرین منتخب ہوتے رہے انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان پیوز پارٹی کا میر جو ہے ان کا ریکارٹ ٹوڑے گا اس شہر کی بہتر خدمت کرے گا اور آنگے جب چار سال کے بعد نئے بلیاتی الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے کہ پاکستان پیوز پارٹی دور کی آئی اکثر سے زیادہ اکثر سے حاصل کرے گی کامیابی حاصل کرے گی اس کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ پاکستان پیوز پارٹی کیوکہ خدمت بھی اقینکتی ہے اور خدمت کر کے دکھائی گی کراچی کے شہریوں نے آج یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ ترقی کے ساتھ ہیں وہ پرامن سہست کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ وفاق کی سہست کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ ملک کو جوڑنے والوں کے ساتھ ہیں وہ نفرت کی سہست کرنے والوں کے ساتھ نہیں وہ تاثب کی ساست کرنے والوں کے ساتھ نہیں وہ افرہ تفری پھیلانے والوں کے ساتھ نہیں آج آپ نے دیکھا کہ انتخابات میں مرسوہ وحاب نے اور سلمان عبداللہ مراد نے کامیابی حاصل کی بات جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ جماعی اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا آپ سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور چیئرمن بلاول بھٹو زلداری صاحب کے ویجن پہ کراچی میں منڈٹ ہمیں ملا ہے ڈائریکٹ الیکٹڈ جو ہمارے یوسی چیئرمن ہیں وہ ایک سو چار ہے اور جماعی اسلامی کے ایٹی پلس ہے تو منڈٹ ہمارے پاس ہے سنگر لارجس پارٹی کم سی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے پھر ہمیں سپورٹ کیا پی ایم ایل این نے جے یو آئی ایف نے اور دیگر دو ہمارے آزاد یا ٹی ایل پی کے لوگ آئے ہیں تو ہمیں یہ ون سیونٹی تھری ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملے پہلے بھی اگر کوئی مسئلہ حل کیے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتماد کراچی کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا ہے اس پر میں کراچی کے شہریوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم برپور طریقے سے شہر کے مسائل کو حل کرنے میں برپور کوشش کریں گے کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ مختلف قسم کے چیلنجز ہیں کراچی جتنا بڑا شہر ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی میری کرتے ہیں ہر علاقے کے علاقے مسائل ہیں بہت بڑا علاقہ ایسا ہے شہر کا جہاں پانی کا مسئلہ ہے بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں انفرسٹیکچر کا مسئلہ ہے بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں آپ کو سیوریچ کا پرابلم ملے گا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو مختلف علاقوں کے مختلف مسائل ہیں تو ہمارے جو میئر جبکی میئر یا ایمن جو ٹاؤن کے چیرون سے ان کو بھی اب الگ نہیں کر سکتے ان کی بہت بڑی ذمہتاریہ ہیں کہ وہ جن جن علاقوں سے جیتے ہیں ان علاقے ان علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مسائل ان کی ترجیح کی مطابق جو آئیک کریں چودہ سال سے کراچی شہر میں کام کر رہی ہے خدمت کر رہی ہے مرتا راپ صاحب ایڈمیسٹر کے کراچی کے طور پر بھی انہوں نے شاندار کام طریقے سے یہاں کی خدمت کی ہے اب اتنا راپ صاحب کو پاکستان سویسٹر پارٹی کو کراچی شہر کے بنیادی مسائل سے آگائی ہے ان کیونکہ کراچی شہر کا جو مسئلہ ہے ہم سب کو پتا ہے اس کو بہتر اس کا حل بھی ہمارے پاس ہی ہے اور کراچی شہر کا بنیادی مسئلہ پانی کی تقسیم کا ہے پانی کی بحالی کا ہے شہر سسٹم کا ہے سڑکوں کا ہے نسلوں کا ہے پارکوں کا ہے فلائیور بریجز اور انڈر پاسیز جہاں بنانے اس کا ہے سفائی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کو تمام شعبوں میں بہتری نظر آئے گی لوگ کام کرتے ہیں نظر آئیں گے یہ کامیابی نا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے یہ کامیابی کراچی شہر کی کامیابی ہے کراچی کے ماں بہنوں کی کامیابی ہے کراچی کے ہمارے دوستوں کی کامیابی ہے کراچی کے سٹوڈنٹس کی کامیابی ہے انشاءاللہ تعلق جو احتمال پاکستان پیپلز پارٹی کے ان نمائندوں پر کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے نمائندے اس احتمال کو پر پورا اتریں گے